موسیقی پاکستانی ہے وہ اپنے اہل خانہ کے بارے میں اور اپنے ملک کے بارے میں کس قدر پریشانی سے دوچار ہوئے ہوں گے بیچارے کا یہ لاہور تو پوری دنیا میں اپنی رونک کی وجہ سے مشہور ہے مجھے اس صورتحال میں امجد اسلام امجد کی ایک نظم شدت سے یاد آ رہی تھی امجد صاحب نے لکھا تھا کہ میرے شہروں کو کس کی نظر لگ گئی میری گلیوں کی رونک کہاں کھو گئی روشنی بجگئی آگہی سو گئی ہم تو نکلے تھے ہاتھوں میں سورج لیے رات کیوں ہو گئی رات کیوں ہو گئی طالبان سہر رات کیوں ہو گئی ہم سے کیوں روشنی نے یہ پردہ کیا کیوں اندھیروں نے رستوں پہ سایا کیا آؤ سوچیں ذرا ہم بھی سوچیں ذرا تم بھی سوچو ذرا عارضو کے ستاروں سے دمکا ہوا پرچمے روشنی کس طرح پھٹ گیا کون سا موڑ ہم سے غلط کٹ گیا پھول رت میں خزان کس طرح چھا گئی بیج کیاب ہو گئی ہم تو نکلے تھے ہاتھوں میں سورج لیے رات کیوں ہو گئی رات کیوں ہو گئی کون سا موڑ ہم سے غلط کٹ گیا آئے خائے خائے میرے خیال میں ہم سے وہ موڑ غلط کٹ گیا تھا جب ہم نے اپنے تمام فیصلوں کا اختیار غیروں کے ہاتھ میں دے دیا تھا اپنی باگ ڈور غیروں کو تھما دی تھی باگ ڈور تو گئی رہ گئی ہم تو روٹی کے لیے دوسروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں بس یہ روٹی ہی کا تو مسئلہ ہے جب ہم روٹی کے لیے دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں پہ ہم اپنی غیرت حمیت اور تمام چیزوں کا سودہ کر لیتے ہیں اور اپنی تقدیر دوسروں کے ہاتھوں میں سوپ دیتے ہیں اب دیکھو نا کل کا جو سانیا ہوئے اس میں آپ کو چار گھنٹے تک دہشت گردوں نے پوری ریاستی مشینری کو پوری سوسائٹی کو معاشرے کو یرغمال بنائے رکھے اور ہم کئی مرائل ایسے آئے جب ہم بے بسی کی تصفیر بنے نظر آ رہے تھے دیکھ رہے تھے پولیس والے یہ بھی ایک سٹریٹیجی بھی دہشت گردوں کی ذہن میں رکھو کہ اسی کی یہ کنٹینویشن ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں پولیس کی توجہ یا ریاستی اداروں کی توجہ دو جانب تقسیم کر دیتے ہیں ہاں پہ لہی تر کو دوڑے لگی ہیں گڑی شاو کی طرف دوسری طرف سے اطلاع آئی ہے تو پھر ادھر کو نصیح ہو جا رہے ہیں دونوں جگہ پہ پولیس کے رسپانس میں بھی زمین آسمان کا فرق تھا گڑی شاو میں تم دیکھو جو ایس پی ڈاکٹر ہیدر اشرف تھا اس نے بڑی دلیری کا مظاہرہ کیا ہے خود بھی زخمی ہوا ہے اس کے ڈرائیور کو چار گولیاں لگی ہیں لیکن وہ آخر تک ڈٹا رہا ہے اور دوسری طرف تم دیکھو جو ایس پی موڈل ٹاؤن تھا رانہ ایاز سلیم جن کا واحد میرٹ یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ بنجاب کے وزیر قانون جو ہیں ان کا وہ قریبی عزیز ہے اور اس کے خلاف کئی انکوائریاں چل رہی ہیں لیکن وہ بدستور اپنی سیٹ پہ براجمان اس کے بارے میں کل یہ کہا جاتا ہے کہ عبادتگاہ کے بعد ایک سڑک تھی اس کے بعد ایک کرکٹ گراؤنڈ ہے اور پھر ایک سڑک پہ اس سڑک کے اوپر وہ مصوف کھڑے رہے ہیں اور جتنے دیر فائرنگ ہوتے رہی ہیں لوگ آ کے اس کی منت سماجت کرتے رہے ہیں کہ جناب آپ خود جائیں یا اپنی فورس کو وہاں بھیجیں کچھ کریں لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے وہ سلسل تماشا دیکھتے رہے اور جن دو دہشتگردوں کی گرفتاری کے بارے میں بتایا جا رہے ہیں ان دونوں کو بھی پولیس نے نہیں پکڑا وہاں پہ وہاں پہ عبادتگاہ کے اندر جو لوگ موجود تھے انہوں نے ان کو دبوچہ ہے آج کل لاہور پولیس کی حالت یہ ہے کہ ایک عرصے سے یہاں پر سی سی پی او کی پوسٹ خالی پڑی ہوئی ہے ڈی اے جی آپریشن کوئی نہیں ہے اور یہ دونوں فرائض جو ہیں یہ ڈی پی او لاہور انجام دے رہے ہیں اور ان دونوں سیٹوں پر تائیناتی بھی اس لیے نہیں ہو رہی کہ یہ جو اس طرح کی لاہور پولیس کی سیٹیں ہیں ان میں تقرری کے لیے جو واحد میرٹ ہے وہ سیاسی تعلقات ہیں حیرت کی بات ہے کہ پنجاب حکومت کو لاہور جیسے شہر میں لگانے کے لیے کوئی کامپوٹنٹ پولیس آفیسر ہی نہیں مل رہا ستم زریفی کی بات یہ ہے کہ کل یوم تکبیر بھی تھا یعنی پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کی انیورسری بھی تھی اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اس موقع پر جب یہ سانعہ رونما ہوا ہے تو ہمیں یہ پیغام بھی ملتا ہے کہ ہم اپنی بیرونی سرحدوں کی جتنی چاہے حفاظت کر لیں جب تک ہم اندرونی طور پر مستحقم نہیں ہوں گے ہمارے دل جڑے ہوئے نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر محفوظ تصور نہیں کر سکتے اور کل ہی کراچی میں جو ریلی پر فائرنگ کا واقعہ ہوا ہے یہ دونوں واقعات پر آپ غور کریں تو اس جانب بھی اشارہ ملتا ہے کہ کہیں خدا نخواستہ ملک کو مذہبی بنیادوں پر فسادات کی طرف تو نہیں دھکیلا جا رہا گزشتہ روز کے واقعات کی پاکستان کی تقریباً تمام مذہبی جماعتوں نے دو ٹوک الفاظ میں مضمت کی ہے اور یہ اس بات پر بھی افسوس کا اظہار کیا ہے کہ ہم اپنی اقلیتوں کی عبادت گاؤں کی حفاظت بھی نہیں کر سکیں اس سے ہم یہ نتیجہ اخص کر سکتے کہ اس واقعے کی کم از کم بنیاد میں کوئی مذہبی ایلیمنٹ شامل نہیں ہے ہر زبان پر ہمیشہ کی طرح ایک ہی سوال ہے کہ یہ کس کا کام ہے اور اس کے جواب میں وہی مکمل کنفیوین اور آج اس کنفیوین میں مزید اضافہ کیا ہے گورنر پنجاب اور رانہ سناولہ کے درمیان انتہائی مذہبی خیز بیان بازی نے خدا کے لیے کم از کم اس سنجیدہ اور حساس موضوع کو تو اپنی بیان بازی کا نشانہ نہ بناو یار تو کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے ان کو تو اللہ ہی پوچھے گا لیکن آج پنجاب پولیس کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے کل کے واقعے کے حوالے سے نواز شریف صاحب نے آج ایک اجلاس طلب کیا تھا اور انہوں نے انتہائی برہمی کا اظہار کیا ہے اس پہ تو اب دیکھو امید تو کی جا رہی ہے کہ شاید کچھ بہتری پیدا ہو جائے ورنہ پتہ نہیں کب تک ہم انہی ٹکٹوں پہ یہ تماشا دیکھتے رہیں گے خوئے خوئے ناظرین نیام لیتے ہیں چھوٹی سی بریک ہمارے ساتھ پہ